بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس البلا کا سبق نمبر چار میں علم المعانی کی تشریخ مستانف سے کر رہے فصحات کا معنی بیان ہوگی یعنی الفاظ کی صفحہ سترائی بلاغت کا کیا معنی الفاظ کی ساتھ ساتھ معنی کی صفحہ سترائی اور ترکیب وغیرہ کی اعتبار سے کلام کا حال کی مطابق لانا انداز صحیح رکنا ترس صحیح رکنا اب آگے علم المعانی معنی ان حالات کا جاننا الفاظ کا جاننا جو مقتضی حال کے مطابق لائے جاتا ہے اور پھر کلام بھی مختلف شکلوں میں لائے جاتا ہے کیونکہ حالات مختلف ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علم المعانی علم المعانی کیسے کہتے ہیں علم معانی وہ علم ہے جس کی ذریعہ سے عربی الفاظ کے حالات جانے جاتے ہیں وہ حالات جس سے الفاظ مقتضی حال کے مطابق بنے ہیں علم معانی وہ علم ہے جس کی ذریعہ سے عربی لفظ کی وہ احوال جانے جاتے ہیں جس کی ذریعہ سے الفاظ کو مقتضی حال کے مطابق لائے جاتا ہے جب حالات مختلف ہوتے ہیں تو کلام کی صورتی بھی مختلف ہوتے ہیں جب حالات بدل جاتے ہیں تو کلام کا دانچا سنچا شکل متغیر ہو جاتا ہے مثلاً ایک لفظی ہمارے پاتھ ایک بات اللہ تعالیٰ فرمارے یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّا لَا نَدْرِ اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْدِ اَمْ عَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا جب کیا ہوا؟ قرآن کریم کا نزول ہوا تو اس وقت جنات کا اسمان کی تارو چڑھ چڑھنا رگ گیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جنات کو حیران گی ہوئی کیا ہو رہے پہلے تو ہم اسمان کی تارو پزادانا چڑھ رہتے حالات وغیرہ کا کیا کرتے تھے کچھ حالات کی جستجو کرتے تھے اچھ کے بعد تو ہمارا رک نہ کیا ہو گیا جان رک گیا اوپر سے شہاب ساکف سے مارے جاتے ہیں ایسا کچھ کیا ہو گیا ہے اس کی تحقیق کے لئے وہ جانے لگی تو انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا پہ انبار علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِ اب ہمیں معلوم نے زمین والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ہم اراد بہم رب عمرہ شدہ یا اللہ ان کے ساتھ راہ راست کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ ہر بات کیا بتانا چاہتے ہیں شر کیلئے ارادہ مجھول کا سے غالا ہے رشدہ اچھی چیزیں اس کے لئے ارادہ لائے ارادہ نہیں لائے معلوم کا سے غالا ہے اس میں کامالے وہ کامالے ہیں شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہتے یعنی نہیں کرنا چاہتے وَأَنَّ لَا نَدْرِ أَشْرٌ عَرَادَ بِهِمْ کہ اللہ نے مخلوق کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے ام عرادہ بہم ربهم رشدہ یا خیر کا ارادہ کیا ہے اس سے نہیں کرے بلکہ مخلوق کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے دیکھیں شر کی نسبت کر دی اللہ کی طرف نہیں خیر کی کر دی عرادہ بہم رشدہ عرادہ معلوم کا ساتھ ہے یا ریاہا پر تو گندگی گرائی گئی ہے وہ تو جھڑو لگا رہے جھڑو لگا رہے تو چی باتنے گندگی گرائی گا اس نے گرائی ہے نہیں گرائی ہے نا اگر گرائی بھی فهم کریں گے کہ گندگی گرائی گئی ہے کسی کا نئی بات آنگے اس نے گرائی ہے مجھول کا ساتھ ہے یا ری چوتا وای کانا وردی زی بیا ویشتی دی رہتا ر مجھول مجھول اور مجھول کے ساتھ righteous بعد والے کلام سے مخالفے لئے اولا فیما فیحا فعل الارادت مبنی للمجہولے پہلے جملے میں فیلمجہولے اوریدا والثانی دوسرا جملہ امارادہ بہم رب مرشدہ فیحا فعل الارادت مبنی للمعلومی فیلمعلومے والحال اداعی لذالک اور حالت اس کی داعی ہے حالت چاہتے کی اس طرح کی الفاظ کی دو نسبت الخیر علیہ سبحانہ وتعالی في الثانیہ کہ دوسرا جملے میں اللہ کی طرف خیر کی نزبت کی گئے ہیں ومنع نزبت شر علیہ الف الاولا اور پہلے جلے میں اللہ کی طرف شر کی نزبت سے روک دیا گیا ہے وین حصر الکلام علا حاز العلم فی سمان تابع و خاتمہ اس علم معانی کے متعلق ہم جو بات کریں گے نا آٹھ ابواب اور ایک خاتمے میں سب کچھ گفتگو کریں گے یعنی آپ پر پھر ہم تفصیلن کیا کریں گے بات کریں گے کیونکہ یا تو کلام انشئی ہوگا یا خبری ہوگا پھر معرفانہ کی را ہوگا اطلاق مقید مطلق ہوگا خیصو کی رڈی یا کیا ہوگا قصر ہوگا وغیر وغیر مختلف ابوابی ویہا پر انشاءاللہ بین کریں گے اتنابی جازم و ساوات وغیرہ سب ظاہر ہوں گے بتفصیل موسیقی